دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش حمدید دوستو اس وقت حالیہ مسئلہ یعنی رسٹ کے لحاظ سے ذمہ داروں کو اگاہی مہم کے سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار نیا بیج نہیں خرید سکتا تو وہ کس طریقے سے ان سارے متاثرہ کھٹوں میں سے کون سی ورائیٹی کا اچناو کرے کہ اگلے سال وہ زیادہ پیداوار لے سکے اور رسٹ کی اس بیماری سے جان چڑھوا سکے تو دوستو آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کون سی ورائیٹی کتنی زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور کون سی ورائیٹی کم سے کم جس کے اندر قوت مدافعت ہے جس کا بیجاب اگلے سال رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہی آپ کے سامنے ہیں میں نے چار پانچ ورائیٹیز کے پتوں کو جو ہے جو کمپیریزن کر کے ان ایورج نکال لے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت زیادہ متاثرہ سے لے کے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام تک کی ساری ورائیٹیاں اس میں موجود ہیں ورائیٹیاں ایک ہی ایریا میں ساری لگی ہوئی تھی جس جگہ پہ برابر جو ہے وہ رسٹ کا اٹیک ہم نے نوٹ کیا تو لہٰذا اسی جگہ پہ ان کا رسپانس کیا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوستو دائیں سے بائیں کی طرف ہم شروع کریں گے سب سے پہلے دوستو ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ پیلا پتہ ہوا ہوا ہے اس پہ رسٹ نے بہت زیادہ اٹیک کیا ہوا ہے نیکروسز ایک لفظ ہے اس کی وضاحت میں آگے چل کے کروں گا تو یہ جو پتہ ہے اس کے اندر نیکروسز کا تو نام اور نشان نہیں ہے سبز رنگ بالکل ختم ہو چکا ہے رسٹ نے بہت زیادہ شدید اٹیک کیا ہے یہاں تک کہ لیف لیمینا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اور یہاں تک کہ یہ پتہ جو ہے بخوراک بنانے کی قابل نہیں چھوڑا ہے تو بہت زیادہ متاثر پودا ہے یہ ایسی ورائیٹی وہ ہے جو اس ذیمہ دار نے پرانی ورائیٹی لگائی ہوئی تھی جس کے اندر قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر ہے اس کو دوستو بولتے ہیں مارجنل ارسٹ سسیپٹیبل جو بہت زیادہ جو ہے نا سوری بہت زیادہ جو ہے جو ہے نا اس کے اندر سسیپٹیبلٹی قوت مدافعت بلکل نہ ہونے کے برابر دوستو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اس کے ساتھ جو ورائیٹی ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ رسٹ کا اٹیک بہت زیادہ آیا ہے نہذا یہ بھی انہی میں شمارن کے اندر قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے تیسری ورائیٹی دوستو وہ یہ ہے جس کے اندر قوت مدافعت بھی یہ ورائیٹی بھی تین چار سال چل چکی ہے اس سے نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رسٹ کا اٹیک تو ہے لیکن اتنا سویر نہیں ہے اس سے نظر آتا ہے کہ کسی حد تک اس نے قوت مدافعت پچاس فیصد تک شو کی ہے لیکن یہ ورائیٹی بھی اب قوت مدافعت ختم کرتی جا رہی ہے اور رسٹ کے خلاف کوئی اتنی زیادہ مضاہمت نہیں دکھا رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی ہی جو ہے وہ ورائیٹی کا ہے جس میں آپ کو میڈل اور اپر جو ٹپ ہے وہ رسٹ سے متاثرہ نظر آ رہی ہے لیکن باقی لیف لیمینا کافی حد تک صحت مند ہے لیکن اون ایوریج یہ ورائیٹی بھی کافی متاثر ہے اس سے لیکن ان سب کے برقس دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورائیٹی جو ہے اس کے اندر رسٹ کا اٹیک بہت کم ہے ایک دو جگہ پہ سٹیکس بنی ہیں جو ہے پتے کے میڈرب کے کنارے کے ساتھ جو ہے یا تھوڑی وہ جو ہے وہ ٹپ کی طرف ہے لیکن اس نے کافی حد تک جو ہے ورائیٹی نے قوت مدافعت شو کی ہے اور اس سے اگلی جو ہے وہ اس سے بھی اچھی ورائیٹی ہے جس میں جو ہے وہ جسٹ دو یا تین لائنے بن پائی ہیں حالانکہ رسٹ کو پھیلنے کا اتنا ہی موقع دیا یہ ساری کی ساری ورائیٹی ہیں ایک ہی جگہ پہ کاشت کی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکروسز دوستو اس کو کہتے ہیں جس میں ایک سپور جب اس کے اوپر گرتا ہے رسٹ کا جب سپور گرتا ہے تو پودا قوت مدافعت شو کرتا ہے اس کے اردگرد جو ہے وہ جتنے سیل ہوتے ہیں پتہ جو ہوتا ہے اس کو خوش کر دیتا ہے تاکہ یہ بیماری آگے نہ پھیلے تو یہ جو ہے نیکروسز اس میں نہ ہونے کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ سپور گرہ وہیں پر نیکروسز ہو گئی تاکہ وہ آگے نہ بڑے تو اس کے مطلب اس کے اندر بھرپور قوت مدافعت ہے لیکن دوستو اس سے آگے ہم چلیں تو یہ ورائیٹی اور بھی زیادہ جو ہے بڑی اچھی پرفارمس شہر ہے یہ لیٹس ورائیٹی ہے جو پچھلے ایک آج سال میں جو ہے نا وہ اپروف ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل رسٹ نے جو ہے وہ بہت کم ہے شاید ایک آج جگہ کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ حملہ ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اوورالی فلمنا بلکل سیف ہے تو دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کیسے بیج کا چناؤ کرنا وہ ورائیٹیاں جو قوت مدافعت شو کر رہی ہیں ان کا آپ اگلے سیزن میں بیج رکھیں لیکن اس کے برعکس وہ ورائیٹیاں جو جن کے اندر جو ہے قوت مدافعت ختم ہو رہی ہے بلکہ ختم ہو چکی ہے ان کو آپ اگلے سال کے لئے بلکل چناؤ نہ کریں دوستو یہ کیونکہ یہ آپ کے پیداوار میں کمی کا ذریعہ بنیں گے لہٰذا ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں اور نئی ورائیٹیاں جو ہیں ان کو آپ اگلے سال فیلڈ کے اندر لگانے کے لئے ان کا بھی جو ہے وہ آپ ضرور چنیں دوستو یہ آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتے ہیں آج انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی دوستو مزید ویڈیوز دیکھتے رہیے اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے دیں مجھے اور میرا چینل انفرمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستو بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتی رہیے اور دوستو دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو کھریدی ہیں اس کی پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہیں یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ جا جا کے اپنے باپ کو بلائیں ایک سہارا نامی اباپ ہے نامی جماع ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد